اسلام علیکم آج ہم اسلامیک سٹڈی کے ایم سی کیوز کریں گے جو آپ کو سی ایس ایس پی پی ایس سی ای ایف پی ایس ای ایس میں بہت زیادہ ہیلپفل ہوں گے اور یہ موسٹ ریپیٹنگ ایم سی کیوز ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں فرس ایم سی کیوز ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلانگ ٹو ڈیش فیملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس فیملی سے تھا ہاشمی قریشی مکی متنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہاشمی فیملی سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کو اہلِ بیعت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو حاشم سے تھا بنو حاشم جو تھا قریش کے قبیلوں کا ایک قبیلہ تھا اور بنو حاشم کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادہ حاشم بن مناف کے نام پر رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہاشمی فیملی سے تھا کلیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے میں کام کیا بنو سات بنو اسد بنو امیہ بنو مخزوم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایزہ شفر بنو سات کے قبیلے میں کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ابو مطلب کی وفات کے بعد آپ کی جو پروش تھی آپ کے چچا ابو طالب نے کی اور ابو طالب کے وسائل بہت معمولی تھے آپ کے چچا کے وسائل بہت معمولی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فائننسلی سپورٹ کرنے کے لیے چرواہے کا کام شروع کر دیا اور عرب کے شاہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا بنو سات رویل ٹرائب تھا بنو سات کا جو قبیلہ تھا یہ شاہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا تو آپ نے بنو سات میں ایزہ شفرٹ کام کرنا شروع کر دیا رائٹ آنسر ایز ایک بنو سات پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ ڈیڈ سن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین بیٹے تھے قاسم بن محمد عبداللہ بن محمد اور ابراہیم بن محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام تھا قاسم بن محمد قاسم بن محمد آپ کے جو تھے سب سے بڑے بیٹے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت ختیجہ کے بیٹے تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ نے آپ سے چالیس سال کی عمر میں شادی کی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی اور آپ کی چھے اولاد تھی حضرت قتیجہ میں سے حضرت قاسم حضرت عبداللہ امہ زینب امہ رکیہ امہ کلسوم اور امہ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف ایک بیٹا ابراہیم بن محمد جو حضرت قتیجہ کی اولاد نہیں تھے وہ ماریا کیپتیا کے بیٹے تھے باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے اور بیٹیاں تھے وہ حضرت عبداللہ امہ رکیہ امہ رکیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیٹ فور ڈاٹرز زینب بنت محمد رکیہ بنت محمد امہ کلسوم بنت محمد فاطمہ بنت محمد عبداللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار بیٹی ہیں ان میں زینب حضرت زینب جو تھی وہ سب سے بڑی تھی جو حضرت قتیجہ کی بیٹی تھی حضرت ابو قاسم کے بعد جو ان کی بیٹی تھی ان کا نام تھا زینب بنت محمد زینب کے بعد تھی امہ رکیہ دوسرے نمبر پہ جو آپ کی بیٹی تھی اس کے بعد امہ کلسوم اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ تھا حضرت ختیجہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چاروں بیٹیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑے تھے حضرت قاسم زینب عبداللہ رکیہ امہ کلسوم فاطمہ اور پھر ابراہیم حضرت ختیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھے بچے تھے اس میں قاسم زینب عبداللہ رکیہ امہ کلسوم اور فاطمہ تھے اور ماریہ کپتیا کی جو بیٹے تھے ابراہیم جنگوں کا ایک سلسلہ تھا جو چھویں صدی کے آخر میں بنیادی طور پر عرب کی دو بڑے قبائلی تنظیمیں تھیں قریش اور حوازن کے درمیان ہوا کچھ روایت میں اس کا بتایا گیا کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پندرہ سال تھی کچھ جگہ پہ ہے کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بیس سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں شرکت کی تھی یہ جو قریش اور حوازن کے درمیان اکاس کے ملے میں ایک جنگ ہوئی تھی لڑائی ہوئی تھی اس جنگ کو جنگ فجر کا نام بھی دیا گیا ہے اس کو جنگ فجر اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو لڑائی تھی اس مقدس مہینے میں ہوئی تھی جب لڑائی کی اجازت نہیں تھی اس لئے اس کا نام الفجر رکھا گیا اس مقابلے میں اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقابلے کے دوران پھینکے گئے تیروں کو جمع کر کے تیار کرتے تھے تو جو یہ دو بڑے قبیلے تھے قریش اور حوازن ان کے جو لیڈر تھے وہ ہر بن امیہ تھے کیونکہ یہ بزرگ بھی تھے موزیز آدمی بھی تھے تو ان دونوں قبیلوں کے جو سردار تھے ہر جو امیہ تھے وہ ان کے دونوں قبیلوں کے سردار تھے تو ورڈ پروفیٹ زبور واز ویلڈ زبور کس نبی پر نازل ہوئی اپراہیم دعوت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام زبور کا مانی ہے پیسیس اور یہ حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی رائٹ آنسر ہے دعوت علیہ السلام نیکسٹ تو ورڈ پروفیٹ انجیل واز ویلڈ انجیل کس نبی پر نازل ہوئی پروفیٹ ابراہیم دعوت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تو کون سے پروفیٹ تھے ویچ پروفیٹ انجیل واز ریویل بائی اللہ تو انجیل جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی حضرت عیسیٰ کریکٹ آنسر عیسیٰ انجیل کا بسکلی مطلب ہے گوڈ نیوز تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کے کون سے ساتھی تھے جنہیں سیف اللہ کا لقب دیا گیا تو سیف اللہ کا لقب کس کو دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ السلام کی مجودگی میں چھے سو ستائیس چھے سو انتیس میں حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا وہ فوجی کمانڈر تھے مسلمانوں میں اور انہیں سیف اللہ کا لقب دیا گیا The title of sword of Allah has given to خالد بن ولید What companion of prophet peace be upon him was awarded with the title of line of Allah line of Allah کا title کس کو دیا گیا Ali المرتضی کو دیا گیا B is the right option What was the name of imam بخاری imam بخاری رضی اللہ تعالی عنہوں کا نام کیا تھا محمد بن اسمائیل محمد اسمائیل محمد ابراہیم اسمائیل بن ابراہیم imam بخاری جو تھے وہ پرسین اسلامی سکولر تھے اور ان کا جو نام تھا محمد بن اسمائیل بخاری تھا محمد بن اسمائیل بخاری option A is the right answer محمد بن اسمائیل بخاری